نمشکار میں کمار منوچ گاندی کہتے تھے بھارت گاؤں میں بستا ہے ستر پرشت آبادی جس بھارت کی گاؤں میں بستے ہو اس بھارت کے گاؤں کیسے ہوتے ہوں گے دنیا میں جو گاؤں کی اپنی سنسکرتی ہے ہر گاؤں کی اپنی ایک کلچر ہوتی ہے اپنی ایک سنسکرتی ہوتی ہے میں نے کہیں لکھا تھا دھول میں لپٹے ہوئے بچے کو پڑھ کر دیکھ لینا یا کبھی دادی کی انگلی کو پکڑ کر دیکھ لینا اور بھی سندر لگے گا روپ شیصے میں تمہارا گاؤں کی مٹی کو چہرے پر رگڑ کر دیکھیں ہماری اسمرتیوں کا گاؤں ہم گاؤں سے روزگار کی تلاش میں شہر آ جاتے ہیں اور پھر نئی نئی آترائیں تیہ کرتے ہیں لیکن گاؤں ہمارے رگ رگ میں ہماری اسمرتیوں میں کھنے 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 بسا رہتا ہے آج ہمارے بیچ ایک ایسے بہت ہی سمدھر گیتکار ہیں سوریش سہانی جی جنہوں نے بہت سارے میٹھے گیت لکھے ہیں آج جو ان سے نیویدن کروں گا جو ان کا گاؤں کا گیت ہے وہ گیت یہاں پرستط کریں سوریش سہانی جی کا بہت بہت پرششتی سٹوڈیو میں سواگت ہے زوردار تعلیوں سے سوریش سہانی جی کیا مٹی کریں جہاں عدب بھی سیاست کی بات کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج عدب کئی پھرکوم بڑھ چکا ہے جہاں عدب بھی سیاست کی بات کرتا ہے کوئی تو ہے جو محبت کی بات کرتا ہے جماعت بٹا ہے پھرکا پرستیوں میں جب تو منوج ہے جو محبت کی بات کرتا ہے ایک شیر میں نے لکھا تھا کبھی آج تک مکمل نہیں ہوا کہ میری خوشیاں نہ چھین لے کوئی میری خوشیاں نہ چھین لے کوئی احتیاط نداس رہتا ہوں بات چلیے چونکہ سمیک کم ہے اور سروتاؤں کو ہم اپنا بھرپور دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گاؤں کی اوپر ایک ہم رشنہ سنانا چاہتے تھے کہ زندگی اپنی بھمر کے ناؤں جیسی ہے زندگی اپنی بھمر کے ناؤں جیسی ہے رہتے بھی ٹھوٹ والے چھاؤں جیسی ہیں اور ہم شہر رہ کر شہر کے ہو نہیں پائے آتے ہیں اب بھی ہماری گاؤں جیسی ہیں تو کیوں گاؤں جیسی ہیں ہماری آتے ہیں اب بھی گاؤں سے کیوں زیادہ جڑی ہوئی ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ اسے آشروات چاہوں گا آپ سب کا گاؤں سریخی گاؤں سریخی سردی بدری گھاں ملے تو کہنا گاؤں سریخی سردی بدری گھاں ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا کہیں گاؤں کی پریت سریخی پریت ملے تو کہنا کہیں گاؤں کی پریت سریخی پریت ملے تو کہنا ان کا نام نہیں لینے کی ریت ملے تو کہنا کہیں گاؤں کی پریت سریخی پریت ملے تو کہنا ان کا نام نہیں لینے کی ریت ملے تو کہنا کہیں دوار کا میرا دھا کاشاں ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا گاؤں سریخی سردی بدری گھاں ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا شہروں میں منصور شریخی مستی نہیں ملے گی شہروں میں منصور شریخی مستی نہیں ملے گی پریم سودھا گاؤں سے اچھی سستی نہیں ملے گی شہروں میں منصور شریخی مستی نہیں ملے گی پریم سدھا گاموں سے اچھی سستی نہیں ملے گی کہیں ربائی کو کوئی خییاں ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا گاؤں شریخی سردی بدری گھاں ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا قدم قدم پر اسردشانن گلی گلی پھرتے ہیں قدم قدم پر اسردشانن گلی گلی پھرتے ہیں نربل جن کا حنن نتی پٹ ہرن کیا کرتے ہیں تم کو ان کا ادھا رک وہ رام ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا اور انتیم بانگ سنا رہا ہوں لمبی کا وطا ہے تم کہہ دو تو اپنا گاؤں ہمیں بھاتا ہے چاہے رہوں نٹھل تم کہہ دو تو شہر چلوں گا مان تمہاری للا دھوپ سیکنے دھوپ سیکنے جیسا کوئی کا ملے تو کہنا دھوپ سیکنے جیسا کوئی کا ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا اپنے گھر کو چھوڑ کہیں آرام ملے تو کہنا مطروں آج میں نے گیٹ اپ بھی نیتا والا پہنا ہوا ہے یہ دیپ میں پیشے سے نیتا نہیں ہوں اسی لئے بہت زیادہ شرمیندہ ہونے جارت نہیں ہے آپ پرچھا دینے جاتے ہیں چپراسی کی پرچھا ہے تو اس میں پہلے لکھیت پرچھا ہوتی ہے پھر انٹرویو ہوتا ہے پھر اس کے آج میڈیکل ہوتا ہے تب جا کر کہیں سور سپاریس کے بعد نوکری لگتی ہے لیکن اگر کوئی منتری بننا ہو ہمارے مطر نے لکھایا کہ سچھک بننے کے لئے ہوگا بی ایٹ آپ اور سکسہ منتری کے لئے چلے انگ اٹھا چھاپ تو ہماری ستھیتی کیا ہے کہ آج کل ہمارے دیش کی نیتا کیسے ہیں ایک زمانہ تھا میرے پیتا جی کو جنہوں گود لیا تھا جائے پرکاس نارانڈ جی بیل ایڈکیٹر لیڈر تھے اس میں پنڈیت نہرو بھی آکسپورٹ کے پڑھے ہوئے تھے سارے نیتا اس میں لگ بک سکشیت آتے تھے لیکن بیچ میں ایک ایسی جماعت آئی جس نے نیتا گری کے پیشے کوئی سمسار نہیں کیا بلکہ لگا کہ دیش کے لوگتنطر پر سے لوگوں کا بشواز اپنے لگا تو کیسے کیسے نیتا آیا لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں خوب کہانی گڑھ لیتے ہیں لوٹ پڑی تو ٹوٹ پڑیں گے برنا آگے بڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں خوب کہانی گڑھ لیتے ہیں یہ نیتا جی کی ہوگتا ہے کہ لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں خوب کہانی گڑھ لیتے ہیں اب ان کو نیتا جی کو ریلی کرنی ہے پہلے نیتا جی چناؤ لڑنے کی تیاری کرتے ہیں باتوں کے بس ہمیں بڑے ہیں چلے جہاں سے وہیں کھڑے ہیں باتوں کے بھی ہمیں بڑے ہیں چلے جہاں سے وہیں کھڑے ہیں اپنی جات یہاں جادہ ہے چلو یہیں سے لڑ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑ لیتے ہیں خوب خوب کہانی گڑ لیتے ہیں اور نیتا جی کو ریلی کرنی ہے تو ریلی کرنے کے لیے بھی نیتا جی کا اپنا سسٹم ہے آنا پھری ہے جانا پھری ہے پکڑ گئے تو کھانا پھری ہے سرکاری سمپتی اپنی ہے چلو اسی میں چل لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں خوب کہاں نگڑ لیتے ہیں لوٹ پڑی تو ٹوٹ پڑیں گے برنا آگے بڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سیدھے سیدھے انتیم پنکت پہ آ رہا ہوں ہندی کے راج بھاسا کی بارے میں پورے دیش میں کارکم چلا کرتے ہیں بہت سارے پیاس ہوتے ہیں لیکن آج بھی ہماری اپنی جو راج بھاسا ہے راج بھاسا ہے وہ دویں درجے پر ہے تو کیسے ہندی اپنی اممہ جیسی ہندی لاغے اممہ جیسی اور بہوریا ہے انگریجی ہندی اپنی اممہ جیسی اور بہوریا ہے انگریجی اممہ گھر دیکھیں اور لڑکے لیے بہوریا اوڑ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں خوب کا نگر لیتے ہیں لوٹ پڑی تو ٹوٹ پڑیں گے برنا آگے بڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں شکریہ موسیقی